بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں قرآن کی سورہ یوسف کی ایک ون ہنڈڈ آیت یعنی ایک سو آیت پر ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کے لئے بھی خوشی کا لمحہ ہے میرے لئے بھی کہ ہم رب کے ساتھ اس سورت میں سویں بار حاضر ہوئے ہیں یعنی سو حکم ہم پڑھ چکے ہیں نینانوے اور یہ سوہ حکم ہے ہنڈڈ پر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کیا خوبصورت لمحہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں خدا کے دسترخان پر ہیں اور خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں سبحان اللہ تو آئیے پڑھتے ہیں بہت خوبصورت مطالب اس میں موجود ہیں توجہ سے سمات پرمائیں جنابی یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا عرش سے مراز یہاں تخت ہے اور تخت کے مختلف ماہ میننگ مفسرین نے لیے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا یعنی ایک خوبصورت جگہ تھی جس طرح ایک تخت ہوتا ہے ان پر اور منتاز اور اندہ اس پر بٹھایا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَنُ اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے ٹھیک ہے یہاں سجدے سے مراد کیا ہے یعنی سجدے کے مختلف معنی ہے ایک جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ کے ہتھیلیاں رکھتے ہیں اور پھر جو ہے زمین پر سجدہ کرتے ہیں یہ ایک سجدہ ہے وہ نماز میں ہوتا ہے اب دوسرا سجدہ یہ ہے کہ جھوک کر کسی کو ہم سلام کرتے ہیں یعنی اس طرح جھوکتے ہیں یہ بھی سجدہ ہے تو دو جگہ فرمایا آپ کو یاد دیانِ کرام قرآنِ مجید میں آیا ہے سورہِ رحمان میں فرمایا وَنْنَجْمُ وَشَجْرُ يَسْجُدَانُ یہ نجم یعنی چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں اور بڑے درخت ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سجدے سے مراز یہ ہے کہ یہ ان کی ٹینیاں جھکی ہوتی ہیں اور وہ رب کو رب کو تسلیم کر رہے ہیں رب کی مان رہے ہیں یہ بھی ان کا ایک عملی سجدہ ہے ٹھیک ہے کہ اطاعتِ خدا میں وہ چل رہے ہیں دوسرا کیا ہے دوسرا سجدہ بھی قرآن میں ہے کہ جب بنی اسرائیل والوں نے مانگا تھا کہ ہم ایک شہر میں ہمیں لے جائیں اور ہمیں شہر کی چیزیں چاہیے ہیں حضرت موسیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا لڑلی قوم تھی تو آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ادخل مصرن اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو جو تم مانگو کہ وہ ملے ہوگی لیکن وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہو جانا آپ دیکھیں دروازے سے سجدہ کرتے ہو انسان تو نہیں گزر سکتا جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اگر ایسا ہی سجدہ مراد ہوتا تو انسان گزر نہیں سکتا تو وہاں بھی یہی ہے کہ دروازہ ممکن ہے چھوٹا ہو تو اس میں سے اس طرح جھک کر گزر جانا یہ بھی سجدہ ہے تو یہاں بھی یہ سجدہ سے مراد یہ ہے یہ تعظیم کرنا بڑی بحثیں ہوتے ہیں لمبی لمبی تو اس میں یہ سجدہ مراد ہے یہاں وَقَالَ يَا عَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُوْ يَعْجَمِن قَبْلَ اور کہا بابا جان یہ تعویل ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا اس میں اب دیکھیں تعویل یعنی اول معنی کسی چیز کا اولا یعولو تعویلن کسی چیز کا باطنی معنی اصلی معنی حقیقی معنی اس کو کہتے ہیں تعویل یہ قرآن مجید میں کافی جگہ ہے بھر میں وہ بحث نہیں کر سکتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا رویا یا میرا خواب من قبل اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا یہاں یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ خوابوں کی تعبیر کئی سالوں کے بعد بھی پوری ہوتی ہے انسان کو ماجوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا تو وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ سمجھیں کہ یہ تو پتہ نہیں کون سا خواب تھا نہیں دیکھیں کب خواب دیکھا تھا اور تعویل کب ملی کافی سال کا درمیان میں گیپ ہے یوسف وہ وہاں سے کوئن میں آیا کوئن سے نکلا پھر کافلہ چلا وہ مصر میں لے آیا پھر آپ بازار میں بکے پھر وہ محال میں آئے محال میں وہ جو حالات گزرے وہ سارے نبھائے اور پھر زندان میں چلے گئے وہ پھر زندان میں کافی عرصہ قید رہے بزع سنین چند سال وہاں قید رہے پھر یہاں آئے خوابوں کی بادشاہ کی تعبیر بتائی پھر وہ کہت آیا پھر بھائی آئے ملنے کے لیے اور آپ نے ان کو غلہ دیا کہا بنیامین کو لے آنا وہ بنیامین کو لے آئے پھر بنیامین کو آپ نے ساتھ رکھنے کے لیے ہیلا کیا اور پھر یہاں جو ہے اب یہاں تک جگہ پہنچی ہے کہ کرتہ وہ لے گئے میرے بابا میرے پاس کرتہ لے جاؤ میرا بابا کے پاس ان کو آنکھوں پر لگا نا فرتدہ بصیرہ ان کی بسارہ دلہ اٹھائے گی اور پھر وہ ان کو میرے پاس لے آنا وہ آ گئے ہیں اب ان کو عرص پر بٹھایا ہے تخت پر بٹھایا ہے کہا بابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے دیکھیں کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے پھر خواب کی تعبیر اور تعبیر پوری ہوئی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے قد جعلہ ربی حقا جو میں نے پہلے دیکھت باتحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا یہ بھی یعنی آپ کو اصول دے رہا ہو قرآن کی زبانی کہ خوابوں کی جو تعبیر اور تعبیر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ ہی ان خوابوں کی تعبیر کو اور تعبیر کو سچ کر کے دکھاتا ہے جب دکھائے یا نہ دکھائے اس کی مرضی لیکن جب دکھاتا ہے تو تعبیر کو تعبیر کو سچ کر کے دکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے کسی اور کا کام نہیں ہے وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اور اس نے مجھ سے احسن سلوک کیا سبحان اللہ یہ شکر خدا بندی ہے جنابِ یوسف علیہ السلام آپ نے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں احسن اور یہاں آپ کو میں عربی کا ایک کلیا بھی پتاتا چلوں کہ احسن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے ٹھیک ہے اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ خوبصورت احسن افعال کے وزن پر ہوتا ہے افعال اس کا وزن ہے احسن اکبر اسغر ٹھیک ہے یہ مذکر کے وزن ہے اور اسی طرح مونس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم مذکر کے بحث کر رہے ہیں تو احسن سب سے زیادہ خوبصورت حسین جو سلوک کیا ہے اللہ طرح نے مجھ سے کیا ہے وہ اچھا سلوک کیا ہے آگے ہی بتایا وضاحت فرمائی کہ مجھے قید سے نکالا سلس سے نکالا میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نزا پیدا کر دیا تھا یہاں یہ بھی بتا دیا کہ نزا کون پیدا کرتا ہے شیطان پیدا کرتا ہے یعنی جھگڑا دو فریقوں کے درمیان دو دوستوں کے درمیان دو بھائیوں کے درمیان شیطان کرتا ہے وہ شیطان نے پیدا کر دیا تھا اس کے بعد اب خدا نے فضل کیا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور آپ کو بھی وہاں دیہات سے میرے پاس پہنچا دیا ہے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے